اسلام علیکم دوستو ایک دو دینوں سے ایک ویڈیو ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے وائرل چل رہی ہے اس ویڈیو میں ایک بہتر سال کی خواتین بہتر سال کی عمر میں لوگ اپنے بستروں پر پرے رہتے ہیں لیکن یہاں پر دیکھئے بہتر سال کی خواتین ایسا کارنامہ کر کے دکھائی ہے جو دنیا کے عورتوں کے لیے سبق آموز کارنامہ ہے فلسطین کے رہنے والی بہتر سال کی خواتین وہ اپنے کوشش اور محنت کے بلگوتے پر قرآن کریم کی تیز پارے کو اپنے سینے مبارک میں بسا لی ہے اس کے بعد قرآن کریم کو صرف یاد ہی نہیں کر لیا اس قرآن کریم کو یہ ایک بیٹھت میں پورے کے پورے قرآن کریم سنا چکی ہے جب سور ناس پہ وہ آئی پڑھتے ہوئے تو اس کا بیٹا خوشی سے سجدے میں گر چکے تھے بتا سکتے ہیں آپ کہ کتنی خوشی کی ماحول ہوگی اس گھر میں جس گھر کے بہتر سال کی ایک ماں قرآن کریم کے حافظ جب وہ اپنی ماں کو بہتر سال کی عمر میں حافظ قرآن بنتا ہوا دیکھ سکتا ہے تو کیا وہ اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو حافظ قرآن بنانا پسند نہیں کریں گے آج ہم لوگ جو ہے صرف اور صرف اسکولز کی پرائی کولیجز کی پرائی اور نجانے دنیاوی ماحول کے پرائی سے ہم اپنے بچے کو آراستہ تو کڑتے ہیں لیکن قرآن کریم سے اتنا دور کر چکے ہیں کہ آج ہمارے گھروں میں سال سال اگر قرآن کریم پڑا ہوا رہے پرنے والا کوئی ایک بچہ نہیں ملے گا اس کو کھولنے والا کوئی ایک آدمی نہیں ملے گا جو اس گھر کے اندر اس قرآن کریم کو ہر دل کھول کر کے پڑھ سکے دوستو قرآن کریم کو سیکھنے یا یاد کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے کوئی فکس عمر نہیں ہے آپ کے پاس جب وقت ہے آپ قرآن کریم کو کھولیں اور اس کو یاد کرنا شروع کریں انشاء اللہ تعالی اس بہتر سال کی عمر میں جب یہ خواتین یہ امی قرآن کریم کو یاد کر سکتی ہے بہتر سال کی ایک ماں جب قرآن کریم کو حفظ کر کے پورے کے پورے قرآن کریم کو ایک بیٹھک میں سنا سکتی ہے تو ہم اور آپ کیوں نہیں کر سکتے ہمارے گھر کے لوگ کیوں یاد نہیں کر سے آپ کر سکتے آج ہمارے اندر کمی ہے کہ آج ہم قرآن کریم کو کھولنا پسند نہیں کرتے قرآن کریم کو پرنا پسند نہیں کرتے دیکھ سکتے آپ اسکرین پر ایک نوجوان ہے جو نابینہ ہے لیکن وہ قرآن کریم کو اپنا دل میں بسا کر کے رکھا ہے یہ نابینہ ہے جب اس کا آنکھ نہیں ہے یہ قرآن کریم کو یاد کر سکتا ہے ہم کیوں نہیں یاد کر سکتے میرے بھائی ہم اور آپ قرآن کریم کو سمجھیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں انساء اللہ تعالی اللہ نے قرآن کو آسان فرمایا ہے اگر ہم کوشش کریں گے انساء اللہ تعالی ہمارتی اور بیا سمجھے گا